بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال پیدا ہوتا ہے دوسرا کل انہوں نے کافی تند و تیز قسم کی باتیں کی بڑی تلخ زبانی جو ہم لوگوں کو وزیر آزم میں نظر آ رہی تھی لگ رہا تھا کافی غصے میں ہے پینما لیکس کے حوالے سے بنو میں انہوں نے جلسہ کیا اور اس جلسے کے اندر تمام وہ باتیں کہہ ڈالی جو کہ عمران خان صاحب یوزیلی ان کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بنو میں ہم نیا پاکستان یا نیا کم از کم کے پی کے ڈھونڈنے آئے تھے ہمیں نیا کے پی کے تو نہیں ملا نئ تعلیمی نظام نہیں ملا کچھ ایسا نہیں ملا جس سے جو عمران خان صاحب یہ کہہ سکے یا یہ دعویٰ کر سکے کہ انہوں نے پاکستان کی ناصحی تو کے پی کے کی تقدیر بدل دالی اس حوالے سے بات کرنا شروع کریں گے اور آغاز کریں گے شوکہ لیکن اس سے پہلے میں پینل کا تعریف کرواتی چلوں گو جی ڈیرٹائر پارو کمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر آنالسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے ان کا موق کب جانیں گے لیکن کیا وزیراعظم صاحب نے پینما لیگ سے نظر ہٹانے کے لیے تمام باتیں کی ہیں تنویر صاحب یہ بڑا تندو دیز قسم کا جلسہ تھا غصے میں لگ رہے تھا وزیراعظم غصے میں کیا یہ ایسا کانفیڈنس میں نے پرے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے یہ زہیم قادری بولتے ہیں تو کہتے ہیں ٹانگیں توڑ دوں گا یہ پرویز رشید بولتے ہیں تو وہ ذرا ہائی پچھ میں بات کرتے ہیں نماز شریف کا یہ لیجا نہیں تھا جو کل ہمیں بنو میں نظر آیا کہتے کیا ہیں انہوں نے اپوزیشن کو کہا کہ یہ مو اور مسور کی دال تمہاری اوقات ہے کہ آپ مجھے اقتدار سے نکال سکو تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارا کس سے واسطہ پڑا ہے انہوں نے کہا کہ میں گیدر بھبکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں اور فضل الرحمان نے تو اس موقع پر عجیب ہی اس نے کہا کے پی کے چوہوں سے ڈرنے والے آپ پنجاب کے شہروں کا مقابلہ کریں گے یہ جو کونفیڈنس نون لیگ کے اندر آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ حکومت مضبوط ہو رہی ہے اپوزیشن ویگ ہو رہی ہے دیکھئے نواز شریف اگر بڑھ کے مارتا تو ہم بھی تنقید کرتے آپ بھی تنقید کرتے اس نے تو کہا میں وہاں یونیورسٹری بناوں گا اس نے کہا میں پاسپورٹ آفیس بہتر کروں گا اس نے کہا میں آپ کا جو ائرپورٹ ہے اس کو انٹرنیشنل ائرپورٹ بنو گا جو ہے اس کو بناؤں گا وہ وہاں پہ لاکھوں کروڑوں روپے کے ڈیویلمنٹ پروجیکٹ آناؤنس کر رہا ہے آج گورمنٹ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے دو روپے تراسی پیسے بھی سستی ہو رہی ہے ایک بندہ جو ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اب سیاسی طور پہ عوام کے اندر جا کے جواب دے رہا ہے سیاسی انداز میں یہ بہت اچھی بات ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کا اگر جواب دینا ہے تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں عمران خان نے جاری کر رہنا ہے کہ نیا کے پی کے کہاں ہے جس کا نواز شریف نے سوال پوچھا ہے کہاں ہے وہ ڈیویلمنٹ پروجیکٹ جس کے وعدے کے اوپر آئے تھے کیوں کے پی کے اندر یہ جو مالی سال ختم ہونے والا ہے ڈیویلمنٹ بجٹ جو ہے وہاں پہ خرچ کیوں نہیں ہو سکا اگر اپنی پرفارمنس سے عمران خان جواب نہ دے سکے تو یہ کل جو لہجہ وزیراعظم کا نظر آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فاروق صاحب کے خواب ہیں یہ چکنا چور ہونے والے ہیں گورمنٹ کے والے سے نیا کے پی کے کو صحیح کر کے عمران خان صاحب یہ بتا سکتے تھے کہ اگر میں نیا کے پی کے بنا سکتا ہوں تو نیا پاکستان بھی بنا سکتا ہوں جو بننوں میں حالات وزیراعظم کو نظر آئے اس سے تو لگتا ہے کہ جس سے نیا کے پی کے نہیں بن پایا نیا پاکستان کیا بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو سعادی جو سیاسی گمکس اور انگلزی میں کہتے ہیں ریٹوریک اور وہ بیانبازی یہ وہ تمام چیزیں ہیں تو وہ کیا پی ٹی آئی کی بھی بیانبازی اور پلیٹیکل گیمکس ہے یہ تو دیکھیں دونوں پلیٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ ایک دوسرے کی پروجیکٹس کو ڈاؤن کرنا اپنے پروجیکٹس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا پوائنٹ سکورنگ کرنا یہ تو وہ چیزیں ہیں میں دو چیزیں پوائنٹ ریز کرنا چاہوں پہلی یہ جو پرمیشور پاکستان جو دھویں دا جس طرح تقریر ہیں وہ کر رہے ہیں جسے انرجی کے ساتھ کر رہے ہیں فورس کے ساتھ کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کو دو چیزیں ڈیمانڈ کرنے چاہیے باقی چیزیں چھوڑنے ہم کہ جو پرمیشور صاحب ایک ہفتے کے لیے لنڈن گئے تھے وہ اپیرنٹلی ہارٹ کنڈیشن تھی اور میڈیکل چیک اپ میڈیکل ٹویٹمنٹ وہ جتنا خرچہ آیا تو جہاز کا دس ہزار ڈالر پر آر وہ سارا اٹھ سے ریکوری ہونی چاہیے نمبر ٹو یہ اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تیار ہیں مزید ایک میڈیکل ٹرپ کے لیے لنڈن جانے کے لیے میرا خواہل ہے اس مرتبہ عوام کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے آپ اپنے ذاتی کو جائیں اپنے خرچے پر جائیں جو اپنے ٹریٹمنٹ کرانی کرا کے آئے یہ دیکھیں نا یہ کلیرلی پتہ لگ رہا ہے کہ پرمیشور پاکستان اس کی بڑی اچھی صحت ہے میں خوش ہوں اچھی بات ہے لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں لوگوں کو آپ اتنا مسلید نہ کریں اپنی ہیلتھ کنڈیشن کے بارے میں اچھا لیکن مجھے یہی بھی ایک بات بتا دیں فاروق صاحب اگر اس طرح کی سچویشن ہے اور اتنے طبیعت صحیح ہے تو اگر کے پی کے میں کوئی سڑک نہیں بن پایا سکول نہیں بن پایا ہسپتال نہیں بن پایا تو کیا پنجاب میں یا وفاق میں بن پایا ایسا کوئی ہسپتال جس میں نواز شریف صاحب کچھ جا سکے لندن نہ جانا پڑے میں پھر وہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اب یہ جو انہوں نے پنجاب میں ٹھیک ہے کئی جگہ ہمیں امپرومنٹ نظر آئی ہے خاص کر لاہور میں تو ہمیں بہت امپرومنٹ نظر آئی ہے لگتا سارا پنجاب کا ڈیولپنٹ کا بجٹ جو ہے وہ سارا لاہور میں آگیا ہے لیکن ایسا ہسپتال نہیں بن سکا آپ کی بات صحیح ہے کہ جتنے ہمارے ٹاپ کی لیڈرز ہیں یہ تو مرلی ایکچولی شرم کا مقام ہے ناکامی ہے ان کی کہ یہاں پہ پاکستان میں ویسے آپس کی بات ہے تمام ہسپتال موجود ہیں کوئی ایسی فسولیٹی میرا نہیں خیال ہے جو پاکستان میں نہ موجود ہو لیکن کیونکہ یہ فیشن من گئے کہ ہمیں خانسی ہے یہ تو میں آج باہر جا کے کرائیں گے پوائنٹ نمبر ٹو جس طرح پی اے نی مومنٹ جو چلی تھی نائنٹین سیمیٹی سیمیٹی سیم میں انہی کا میرے خیال آپ تو اس وقت شاید آپ کو معلوم نہیں ہے ہم نے تو مومنٹ رکھی ہے زلزکار علی بھٹو صاحب میں جو ایروگنس تھی جو ایک غرور تھا تکبر تھا اور جو وہ ڈیفائنس کے موڈ میں تھے اپریشن کا حال سے مجھے اگزیکلی نواز شریف صاحب بھی اس لی کنفرنٹیشن پارک پہ نظر آ رہے ہیں یہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں اور ایمپورٹنٹ چیپ یہ میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ ایک سٹرونگ اپوزیشن ہو جس طرح پی ٹی آئی ہو یا چلے جس طرح پیپل پارٹی بھی آن بورڈ ہوگی ہے اگر ایسی سٹرونگ اپوزیشن ہو اور پنامہ لیگ ٹائپ صورتیال رو اور اتصاب کا معاملہ چلے صحیح آپ دیکھیں گے پرائیم مشیر اور پاکستان ہر روز ہر علاقے میں ترسیل لیول پر ڈیولپنٹ پروجیکٹس اناؤگوری کریں گے ایسی بہانے سے ہی کوئی ڈیولپنٹ پروجیکٹس ہوں گے ویسے میں نے لائیو تو نہیں دیکھی لیکن تاریخ کے پنوں میں ضرور دیکھی ہے اوہ پی این اے کی جو تباہ مومنٹ ہے اس کو کمپیر کر سکتے ہیں تنویر صاحب آپ کی آج سے بات یہ ہے کہ اس وقت تو صورتحال بڑی ہی دلچسپ ہو گئی ہے آپ دیکھیں کہ کل جو ٹی آر بنائے ہیں انہوں نے انہوں نے کہا ہے وہی جو فاروق صاحب بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیم نیسٹر کے اوپر ہم الزام لگا رہے ہیں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے پرائیم نیسٹر خود اپنی بے گناہی ثابت کریں اگر آپ کہیں بھی باہر گئے ہیں کہیں سے کوئی گفٹ ملا ہے آپ کی کیا بات یہ ہے کہ آپ زرداری صاحب کو بھول گئے ان کی کرپشن کو یہ ساری پیپرز پارٹی اور تحریک انصاف مل کے جو ٹی آر بنا رہے ہیں جنرل مشرف کہاں گئے ان کے جو ایک بڑی لمبی لسٹ ہے ان کے قانون توڑنے کی وہ کدھر گئی جہاں گیر ترین کے کرزوں کا ذکریٹی او آر میں نہیں ہے پرویز علائی کے بیٹے کے یہ آیا خبارات کے اندر کے ایک کمپنی ہے اس کے آفشور کمپنی کے اندر ان کی بھی انویسٹمنٹ ہے بھول گئے جو دو سو بندے ہیں کیا نیکہ پاکستان میں آپ نے کبھی خبار میں پڑھا کو ذکر کرتا ہو جو نو میئی کو چار سو اور آرہا ہے کیا پوری دنیا میں صرف ایک واحد کرپٹ آدمی جو ہے وہ پرائم نیسٹر آف پاکستان ہے اس کے علاوہ بھی جو دوسرے ہیں آپ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں آپ ایک بندے کے پیچھے اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ سیاسی طور پر شکست کھا گئے ہیں آپ اس کو گرانا چاہ رہے ہیں میرا خالہ یہ پندرہ پوائنٹ کی بڑی کمپریہنسیف ٹو آر ہے صرف یہ ہے کہ پرائم شر کی ریزنگیشن وہ کہتا ہے نا دو پارٹیز ہیں اے این پی اور قومی وطن اگر میجورٹی نے کہہ دیا کہ پرائم شر کو ریزنگ کرنا چاہیے تو جمہوریت میں جو بھی آکھے لیکن وزیر آزم کا جو کانفیڈنس نظار آرہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے تو ضرور نظار آرہے کہ آپ ان کو یہ یقین ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ این ٹائم پر پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑے گی یہ بھی سوار ہے سارا کچھ یہ ہے کہ وزیر آزم کے پاس ایک ڈیمانڈ پہنچ چکی ہے اگر وہ ڈیمانڈ مان لیں گے تو یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا اور ایک جبلہ میرا بھی سن لیں اب یہ دیڈ لاک ہوگا بیٹوین دی گورنٹ ان دی اپوزیشن یہ ٹی آئی پہ اس پہ دو مہینے اور گزریں گے اور وہ ٹائم بائی کریں گے سر قانون بنائیں دیکلاؤس مارچن پر ہوا ہے تول ایک اور معاملہ پکڑا ہے اور وہ ہے سیپیک کا معاملہ ناظرین سیپیک انتہائی اہمیت کا حامل اگر سیپیک بن جاتا ہے تو پاکستان کی اکنومک کنڈیشن ایسی ہو جائے گی کہ پوری دنیا ہمارے یہاں ایک نیا دوبائی بن جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے پروجیکٹس تقریباً انس کے قریب پروجیکٹس ہیں جو ابھی تک نہیں شروع ہو سکے جس کے اندر ویسٹن روٹ کی بھی بات کی گئی ہے اور لائنمنٹ کی جو زمین ہے وہ بھی پھر گوادر ائرپورٹ اور گوادر کے اسپتال یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کے اندر ابھی تک پیسہ نہیں لگا اور شروع نہیں ہوئے اگر یہ پیسہ جو اس کے لیے لوٹ کیا گیا ہے استعمال نہ ہوا تو یہ واپس خزانے میں چلا جائے گا لیپس ہو جائے گا تنویر صاحب لیپس ہو گیا پھر کس سے شکایت کریں گے ہم کسی پیک جو ہے ابھی اس طریقے سے نہیں بند پارج بات یہ ہے کہ پاکستان کا خزانہ کی جو صورتحال ہے آپ کو پتا ہے کہ جی سفید پوشی میں پاکستان گزارا کرتا ہے اور یہ پینسٹ ارب ڈالر کے ہم کرزے لے کے لے کے اپنا جو ہے کام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر یہ پیسہ کہیں باہر سے آ بھی رہا ہے تو اس پیسے کے اوپر جمہوری نظریں بھی ہیں اور دوسری نظریں بھی ہیں اور سارے لوگ جو ہیں اس پیسے کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ بدقسمتی کی بات ہوگی کہ اگر ہم سی پیک کا جو منصوبہ ہے اپنے اختلافات کی نظر کر دیں گے اور اس کو کھو دیں گے یہ جو ترکیتی پروگرام تھا اس فسکل یئر کا اس میں ستائیس منصوبے ایسے تھے جو سی پیک سے ریلیٹڈ تھے ستائیس منصوبوں میں سے آٹھ کے اوپر صرف کام شروع ہو سکا انیس کے لیے رقم ہی جاری نہیں ہو سکی اور جن منصوبوں پر کام شروع ہوا ہے ان کا حل یہ ہے کہ جو سپینڈنگز تھی وہ ریلیز کی یہی رقم جو ہے وہ خرچ نہیں ہو سکی ایک ایسے فضاء میں جبکہ نواز شریف کے اوپر جمہوری حکومت پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ سبلین سارے کرپٹ ہوتے ہیں ایفیشنٹ نہیں ہوتے ان سے سی پیک لے کے کسی اور کو دے دینا چاہیے اگر آپ کی پرفارمنس یہ ہے تو یہ بہت سیریس سوالیہ نشان ظاہر کرتا ہے اور آگے چل کے اس سے مسئلہ ہو جگہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ترکیتی منصوبہ ہے یہ گیم چینجر ہے اس سے پاکستان کی معاشی حالت بدل سکتی ہے پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے لیکن جو پرفارمنس ہے یہ بتاتی ہے کہ کام خراب ہے وزیراعظم صاحب کے پی کے میں یونیورسٹی کی انانانسمنٹ کرتے ہیں یہ سی پیک کے معاملے کو کیوں نہیں دیکھتے اپوزیشن جو ہے ٹیو آرز پہ لگی ہوئی ہے یہ جو کام پاکستان کی عوام کی تقدیر بدل سکتا ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہیں نہیں بات تو صحیح ہے ہونا چاہیے بلکل میرا خالہ اپوزیشن نے کوئی ایسی بات نہیں کیا کہ اب سی پیک کے معاملات کو بلوک کیا جائے ٹھیک ہے کی پی میں تھوڑی ریزرویشن ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا کافی معاملات جو ہیں ایسن اقبال صاحب ان کے ساتھ سیٹل ہو گئے ہیں کی پی اب یہ ویسٹن کوریڈور اور یہ اس حوالے سے لیکن امپورٹن چیز یہ ہے کہ چائنیز نے بڑا اس پہ اعتراض کیا اور تین دن پہلے انہیں بقیادہ سٹیٹمنٹ جالی انہیں کہا ہے کہ ہمیں کنسان ہیں ہماری تحفظات ہیں کہ یہ گوادر سپیشلی گوادر کے حوالے سے یہاں معاملات کیوں سلو جا رہے ہیں کیوں گورنٹ اور پاکستان جو ہے جہاں فنڈز ریلیز کرنے ہیں جہاں پہ آگے معاملات کو آگے اس میں تیزی آنی چاہیے اس طرح نہیں ہو رہا کیونکہ دیکھیں چائنیز یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جلد سے جلد یہ ٹیک آف کرے آر بی چیف نے یہ کہا ہے کہ میں میرے جانے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ سال کے آخر تک وہاں پہ ٹرک جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جائے اس تمام ہائی وی پہ ایف تیبلوو کل بھی میں ان کی ایک پریزنٹیشن ایک ہوتل میں ٹین کر رہا تھا ایک اور پرائیوٹ فنکشن تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جی دن رات کام ہو رہا ہے وہ جتنے روڈ کا نیٹورک ہے گوادر کو پر لنک اپ کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا جی اور مسئلہ دوسرا کیا ہے کہ جو ایک سنٹرل آثورٹی بننی چاہیے جو ایک بڑا ایشو ہے فوج اور گورنمنٹ کے درمیان وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی ترانسپرنسٹی شفافیت اس کی منیجمنٹ اس کی کوارڈنیشن تمام پروجیکٹ کی ایک سنٹرل آثورٹی ہونی چاہیے جو تمام معاملات کو دیکھیں دیکھ رہی ہے پبلک اکاؤنٹ کو میٹی دیکھ رہی ہے آپ کس کو لانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر پروجیکٹ منیجمنٹ میں فوج سٹیکھولڈر ہے سی پیک کا یہ بات درست ہے یہ بات درست ہے لیکن وہ سیفٹی سیکیورٹی ڈیویلپمنٹ میں ہے لیکن اگر آپ احتسابی امور میں اس طرح ٹائٹ کریں گے میں بڑا مسئلہ بن جائے گا بات کر رہا ہوں آپریشنل کورنیشن منیجمنٹ فانیشنل منیجمنٹ تاکہ پتہ لگے کہ پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ لگ رہا ہے ایک انٹرنیشنل کنسپیریسی کو بھی ہم سائیٹ پہ نہیں کر سکتے تنویس صاحب ایران نہیں چاہتا انڈیا نہیں چاہتا امریکہ نہیں چاہتا کہ گوادر منے اگر دبائے چیلنج کے اندر گوادر آرہا تو ظاہر سی بات ہے یو اے بھی نہیں چاہتا وہ مسئلہ بھی تو ہو سکتا لیکن انیکہ آپ دیکھئے کہ کوئی بینل قوامی یا غیر ملکی فیکٹر ہمیں روکتا ہے کہ گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کو آپ گریڈ کریں کوئی روکتا ہے کہ کیادیہم یونیورسٹی میں آپ نے سٹیڈی ایریا سینٹر ایک بنانا تھا وہ نہ بنائیں کوئی روکتا ہے کہ پاک چائنہ ٹیکنیکل اینڈ وکیشنل انسٹیٹیوٹ آپ نہ بنائیں کوئی روکتا ہے کہ آپٹیکل فائبر کا جو پروجیکٹ آپ نے اس سال مکمل کرنا تھا آپ روکیں جو ہمارے گھر کے معاملات ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر یہ جو بلکہ آپ تو لوگ کھل کے کہ جناب یہ ساری لڑائی جو سیسی میدان میں نظر آ رہی ہے یہ سی پیک کی وجہ سے ہے اور سی پیک کے بارے میں پرویز خٹک کو بھی رویہ درست کرنا چاہیے نواز شریف کو بھی کرنا چاہیے میڈیا کو بھی سب کو گناہ مقصد سارا یہ ہے کہ اپنا فیڈل گورنمنٹ کا کام ہے جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس پروجیکٹ میں ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی اس کو پریاریورٹی نہیں دے رہے جو کن کو دینی چاہیے چائنیز بھی نراز ہوگے بھی آپ سے کہ یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں نراز صرف چائنیز نہیں ہو بلکہ پاکستانی عوام نراز ہو رہے ہیں ایک ایسا پروجیکٹ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عوام کی تقدیر بدل دے گا پاکستان کو معاشی طور پر بہت آگے لے کر جائے گا اگر وہ متنازہ ہو جائے تو پھر عوام سوال اٹھائے گی ان نمائندوں سے جن کو عوام ہی ان کرسیوں پر لے کر آئے ہیں جن کرسیوں پر بیٹھ کے آج اس تمام پروجیکٹ کو متنازہ بنایا جا رہا ہے تو اس پروجیکٹ کو متنازہ نہیں بنانا چاہیے رینجرز کی تحویل میں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹے کہا یہ جا رہا ہے رینجرز کی طرف سے کہ دل کا دورہ پڑا ہے لیکن فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ ان کا جزدہ خاکی دیکھنے کے بعد ایسا لگتا نہیں کہ دل کا دورہ پڑا ہے یہ دل کا دورہ یا تو پریشر سے یا ٹورچر سے پڑا ہو سکتا ہے لیکن ایت سیم ٹائن بہت سارے ذرائع سے فاروق صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے رینجرز کے بڑے آلہ ذرائع سے کہ تحقیقات شروع ہو چکی ہیں انٹرن اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا ہے دیکھیں یہ بالکل یہ معاملہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس کی ایک فل سکیل ٹراؤسپرینٹ اور انڈیپرنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس میں کوئی کوراپنی ہونا چاہیے یہ بات صحیح ہے کہ اگر ہارٹ اٹیک اس کا ہوا چیز پین ہوئی ہے اور جس طرح میں کچھ فوٹیجز دیکھ رہا ہوں سوشیل میڈیا پہ کہ اگر واقعی کو اس کو ٹرچر کیا گیا ہے یا اس پہ تشدد کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں ان کا پوائنٹ ایو ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو یہ معاملہ بہت سنگین ہے اور اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے دیکھیں پہلے بھی اگر آپ کو پتا ہو کہ ایک کیس تھا جس میں ایک رینجرز کے سپائی نے وہ تو پورا میڈیا نے اس کی پکچر بنا لی کہ اس نے اپنے جی تھری ریفل سے اس کی ٹانگوں میں گولیں مالی تھی ایک شخص تھا اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہوگی اور آپ کو پاس ہے چیف جسٹر اس وقت افتخاب چوڑیجز سوم ہوتے لیا دلکل اور اس کے جو پورا جو کیس چلا اس پہ اس کو انٹری ٹریزم کورٹ بلک کے ڈیتھ سنٹرس ملی تھی تو میرا خواہل ہے کہ اس طرح کی جو کسٹیڈی میں اگر تشدد ہوا ہے اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی ہے جیسا جنرل پورٹ گریجویٹ میں وہ گیا ہے انہوں نے کہا جی سات بجے اس کی باڈی آئی تھی ہم نے سری پی آر کرنے کی کوشش کی ہم نے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی لیکن سیون سفٹی فور پہ یعنی کہ صبح پھر ہم نے اس کو ڈیٹھ جو ہے وہ پرنانس کیا انہوں نے کہا تو مطلب یہ اس میں بہت شکوکی شبات ہے تو اس پہ بالکل کاروائی ہونی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے اس پہ شور پڑے گا پاکستان میں ایم کیوم شور ڈال ہوئی ہے لیکن میں جی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو آپ ڈیفرنڈ کر نہیں سکتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی اس کو ایسی چیز کو ڈیفرنڈ کرے ڈی جی ریجر پہ بڑی ذمہ داری پڑتی ہے کور کمانڈر کراچی پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام کے خالات اور دیکھیں اگر جس شخص نے کیا ہے اس کے باقی کاروائی ہوئی اچھا ایم کیوم یہ کہتی ہے کہ ہمارا یہ والا شخص چلیں ملٹنڈ ونگ کے بات الگ ہے یہ جو شخص تھا یہ ملٹنڈ ونگ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا تنویر صاحب اگر ایسی بات ہے واقعی میں تو پھر اس کے بارے میں کیا کیا جانا چاہیے وہ جو انٹرنل کاروائی ہو رہی اس کے علاوہ بھی کچھ انا چاہیے لیٹس صورتحال یہ ہے میں بھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ڈان اخوار دیکھ رہا تھا اس نے لکھا ہے کہ ایم کیوم یہ جو ڈی جی رینجر ہیں میجر جنرل بلال اکبر صاحب انہوں نے اس بات کا اطراف کر لیا ہے کہ اس بندے کے اوپر دورانے حراست تشدد ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ کچھ رینجر اہلکاروں نے ذابطے کی خلافرزی کی ہے ان کے خلاف ہم ایکشن لے گئے یہ بڑی اچھی بات ہے اور اس کو ضرور تحقیقات شفاف ہونی چاہیے کیونکہ لیکن ان کا کہنا ہے کہ موت کی وجہ وہ تشدد نہیں تھا بلکہ سچ مجھ میں یہ ہارٹ ایک تھا اس نے سینے میں درد کی شکایت کی تھی یہ سبتہ لے کے گئے تھے اور اس کے ایویڈینسز بہرحال موجود ہیں اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو تشدد کی تصاویر آئی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے میرا یہ خیال ہے کہ دیکھئے ایک بندہ جس کے اوپر الزام لگا جاتا ہے جب تک وہ ثابت نہ ہو وہ مجرم نہیں ہوتا اس کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں تفتیش کیسے کرنی ہے کل میں نے اس کی بیوی کو اس کی ماں کو اس کے بچوں کو جب روتے دیکھا نام پیپلز پارٹی نے نوٹس لیا وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس اور پاکستان نوٹس لے میرا خیال ہے راہیل شریف صاحب نے عزت میں اضافہ کیا پاک فوج کی انہوں نے فوجی افسروں جو کرپشن میں انوال تھے ایکشن لیا جو ہیومن رائٹس کی خلافزی کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی اگر وہ ایکشن لیں گے تو یہ اچھی بات ہوگا کہ شفاف تحقیقات پہلیں اگر کوئی انوال ہے اگر کوئی انوال ہے تو اس کو کرنا چاہیے رینجر دی جی رینجرز کراچی کی جانب سے یہ تو بتا دیا گیا کہ آلہ ترین ذرائع کی طرف سے بتا گیا کہ انٹرنل انکوائری شروع ہو گئی ہے اور ڈیمانڈ یہ بھی کی جاری ہے کہ اس انٹرنل انکوائری کو پبلک کیا جائے انٹرنل احتساب کی بات کریں تو فوج نے تو اپنے اندرونی احتساب کی بات پہلے ہی شروع کر دی تھی اچھے افسران آلہ ترین افسران کو جب فارق کیا گیا تھا اور ان کو گھر پہنچایا گیا تھا اس ٹائم سے عباسم سلیم باجوا صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کیا اور اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ ایسا ہوا تھا انٹرنل اکاؤنٹیبیلٹی شروع ہو چکی ہے اکروس د بوٹ احتساب شروع ہو چکا ہے اور یہ ایک پیغام ہے فوج کی طرح سے کہ ہم اپنے اندر کی کالی بھیڑوں کو بھی سعی کریں چھوٹو گینگ کے حوالے سے بھی کچھ بات کی ہے اس کے پیغام میں بات کریں گے یہ اب پھر آپ ایک غلط ایمپریشن کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا جل باجوا نے کل ایک پریس کانفرنس نہیں تھی وہ ایک چینل پر ایتیک پروگرام میں انہوں نے یہ کہا کہ ہماری انٹرنل اکاؤنٹیبیلٹی کا جو میکنزم وہ تو ہمیشہ سے چل رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ہم ایس ای میٹر آف پالسی ہم جو بھی لوگوں کے خلاف کاروائی کرتے ہیں افسر ہو جوان ہو جو بھی ہو ہم اس کو پبلک نہیں کرتے لیکن اس بار پبلک ہوا یہ اچھی بات ہے کہ جو کیا سرائیہ ہو رہی تھی اس پیکولیشن اور پہلے میں نے کہا تھا دس انفرمیشن تک معاملہ چلا گیا تھا انہوں نے آکے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہاں پچھلے سال ایک کیس میں چند اثر کے خلاف کاروائی ہوئی تھی اور یہ بات صحیح ہے ایک تو وہ چلے ایس پی آر نے دیر آئے درست آئے اس میں اس کی تصدیق نہیں تو فاروق صاحب اس میں غلط اپریشن کی کیا بات ہے ایک احتساب کا کام ہوا وہ چیز سامنے آئی پہلے سامنے نہیں آتی اس کی وجہ یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ انٹرل اکاؤنٹری میکازم چلے شروع ہو گیا بھائی شروع نہیں یہ تو پہلے دن سے اس کی خبریں آنا شروع ہو گئی یہ آپ کہیں کہ ہاں یہ کم از کم ایک بڑی خبر آئی ہے اس حوالے سے تاکہ لوگوں کو یہ اپریشن دیا جائے کہ اگر فوج احتساب کی بات بات کرتی ہے کہ جو پروسیجرز ہیں وہ معاملہ چل رہا ہے تو یہ نہیں کہ صرف وہ کہنے کہ باقیوں کی تصاب کرو اور خود وہ آرام سے بات رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن دوسری امپورٹنٹ چیز بات کہ دیکھیں وہ جو ایک کچھ میڈیا میں دو ریٹائیڈ لفن سابق کور کمانڈرز کے بارے میں آیا تھا کہ ان کو ڈیموٹ کر دیا گیا فلان کر دیا گیا دو ست سی کروڑ پہ لے لی گئے اتنی ڈس انفرمیشن ڈھلائی گی جنرل باجبہ نے کلیر کر دیا ان نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بیسولف سا ہے یہ مندھرڈ خبر تھی تو لہذا یہ بھی ہمیں سیشن ہے اور تیسری امپورٹن چیز جس کو میں سامتا ہوں is very important for the entire country کہ کومبنگ آپریشن پورے پاکستان میں اب شروع ہوں گے کومبنگ آپریشن نے کہا جی کسی بھی جگہ پاکستان میں اگلے چھے مہینے میں خاص کر یہ چاہتے ہیں آدمی چیف ریٹائرمنٹ سے پہلے مکمل ہو جہاں جہاں کوئی نو گو ایریا ہوگا جدر کوئی بلات ہوں گی آج وہاں پہ جائے گی ایک بات کو ہم ڈینائے نہیں کر سکتے چاہے جو بھی کہا جائے کہ ایسی خبریں پہلے نہیں آئی یہ خبر اب آئی ہے اور اس ٹائم پر آئی ہے جب احتساط کی بات کی جا رہی ہے جنرل رحیل شریف کے دور میں اچھے کام ہوئے ہیں اور اچھے کام میڈیا کے اندر آئے ہیں یہ جو شوال اپریشن کی کام یابی ہے یہ جو آئی ڈی پیز کو اب واپس آنے کے بارے میں جنرل باجوہ نے بات کی ہے یہ جب کہتے ہیں کہ دو سو سات کیسز ملٹری کورٹس کو بھیجے گئے اور اس میں سے ایٹی ایٹ کے اوپر دہشت گردوں کو سزائے موت دی گئے ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ ججز جو تھے وہ ڈرتے تھے کوئی فیصلہ کرنے میں گیارہ فوجی عدالتیں ہیں دن رات کام کر رہی ہیں یہ الگ بات ہے کہ سپیڈی جسٹس کے ساتھ سپریم کورٹ نے اس میں سے بعض فیصلے جو ہیں وہ وہاں پہ چیلنج ہوئے وہاں پہ پینڈنگ ہیں وہ ایک دوسری یہ کیوں فرق ہے یہ ایک سوالیاں نشان ہے چھوٹو گین کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چھوٹو گین کہاں ہے لیکن باجوہ صاحب نے بتایا کہ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ اس نے کچھ حقائق سامنے لے کے آئے کچھ نام ظاہر کیے ہیں ہم توقع رکھیں گے کہ کوئی ایسے شواہد اس سے مل سکیں گے جن کو عدالت میں کوٹ آف لا میں ثابت کیا جا سکے اور اس سے ایسے گینگز جو ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے باجوہ صاحب نے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے باجوہ صاحب اپنی محبت اور شفقت میں کچھ دوسرے لوگوں کو بھی شریک کر لیا کریں تو اس سے مزید بہتر ہوگا ان کی وہ محدود نہیں ہونی چاہیے یہ ایک تک لیکن بات یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہیں کہ احتساب کا مضبوط نظام ہے بلکل درست بات کریں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر میرا خیال ہے کہ مزید وضاحت کی ضرورت ہے بارڈر کے پار جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں وہ ایک ایسی بیبسی ہے پاکستان کی لائر فرسلی جنسیز لیکن سکتے ہیں لیکن اس چیز کی اب تصدیق ہو چکی ہے کہ چھے جن افراد کی بات کی جاری تھی جو خبریں آئی تھی وہ کنفرمڈ ہیں ناظرین بات کریں اگر معیشت کی ہم نے سی پیک کی بات کی تو آنے والے بجٹ پاکستان کا 2016-2017 کا بجٹ آنے والے اور اس کے اندر عوام دوستی ہوگی عوام دشمنی ہوگی یہ دیکھنا ہے تنویر صاحب مجھے بتا دیں کہ بجٹ سے پہلے کئی تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں اس بجٹ کا فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھیں ہمیشہ حکومت کہتی تھی عام آدمی کو فائدہ ہوگا لیکن پہلا موقع ہے کہ حکومت فسی ہوئی ہے اس پہ دباؤ ہے اس کے خلاف اتجاجی تحریک چلنے جا رہی ہے اس بجٹ میں حکومت میکسیمم زور لگائے گی عوام کو ریلیف دینے کے لیے تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے پنشن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے نئے پیسکیل بن رہے ہیں دیکھیں یہ جو سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں یہ تو پی آر کمپنیوں کو ہائر کرتے ہیں اسلامباد کے بابو کو بجٹ سے پہلے دباؤ پر لانے کے لیے لابنگ کرتے ہیں حکومت کے ذات رابطے کرتے ہیں غریب آدمی کا والی وارسی کوئی نہیں پہلا موقع ہے کہ کچھ چیزیں جو اس وقت تاری اسلامباد سے عام آدمی کی بھلائی کے لیے چونکہ حکومت لانگ ٹرم سے شاک ٹرم پر آگئی ہے اچھا فاروق صاحب بڑے اہم نکات ہوں گے تمام بجٹ کے اندر وہ سارے میں نے آپ سے پوچھنے لیکن ابھی مجھے جانے بریک کے بعد آئیں گے فاروق صاحب سے پوچھیں گے کہ بجٹ آخر کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ اچھی ہوں گے اور کیا چیزیں ایسی ہیں پینشنرز کی پینشن تو بڑھ رہی ہے اب منموم ویج بھی بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی آفٹر بریک بریک پر جانے سے پہلے ہم بجٹ کی بات کر رہے تھے اور بجٹ تو عوام دوست ہونا چاہیے اور عوام دوستی کے لیے منموم ویج کم سے کم مجرد پہلے تیرہ ہزارتی فاروق صاحب مجھے بتائیے گی اس کے بارے میں کچھ ہوا یا نہیں ہوا پینشنز بھی ڈبل ہو رہی ہیں سنیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پنامہ لیکس کا شکریہ دار کرنا چاہیے کہ اگر یہ پنامہ لیکس نہ ہوتی ہیں تو اس قسم کا پریشر جنریٹ نہیں ہو رہا ہے گورنمنٹ پہ کہ ہم لوگوں کو کسی طرح لوگوں کو خوش کریں ڈیورمنٹ پروجیکٹس دیں ریلیف دیں کس طرح لوگوں کو تو ویسے تو عام حالات میں بجٹ کیا ہوتا ہے عام حالات میں کہا جاتا ہے کہ یہ عوام فرنڈلی بجٹ ہوگا لیکن اس میں دبا کے عوام کے اوپر جو ہے نا پھر وہ ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ اور خفیہ قسم کے جو ہے نا وہ ٹیکس لگاتے ہیں وہ لوگوں کو باپ میں پتہ لگتا ہے وہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا لیکن امپریشن یہ دیا جاتا ہے فاروق صاحب اس گورنمنٹ کو اتنی اجازت تو دے دیں کہ بجٹ پیش کر لے یہ ہی گورنمنٹ پیش کرے گی نہیں گورنمنٹ دیکھیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ انشاءاللہ بلکل رہے گی بجٹ کے بعد بھی رہے گی بجٹ کے بعد مجھے پتہ نہیں ہے لیکن بجٹ کم از کم ضرور پیش کرے گی اور اگر انہوں نے اسی طرح اپنے یہ پیر پر کلھڑی مارتے رہے بار 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 کرتے رہے اور پتہ نہیں وہ کمیشن کا کیا ڈلٹ ہوتا ہے تو وہ باقی مستقبل میں کہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں لیکن اس بجٹ میں بھی اب یہ کہا جائے گا کہ جی عوام فرنگلی بجٹ ہے اور میں خلق کوشش بھی کی جائے گے جسا آپ نے کہا پینشنرز کی تنخواہیں بڑھیں گی شاید سرکاری آفسرز کی تنخواہیں بڑھیں اور کیونکوس میں آپ کو پتہ ہے فیڈل گرمنٹ کے پلائیز ہیں فوجی آرن فورسز کے ہیں کم سے کم بجرت میں بھی اضافہ انہوں کو بھی خشک کرنا ہے ملوم بیس کو یہ بڑھا دیں گے دسکریشنی فنڈ یہ ختم کر دیں گے یہ کہیں گے جی ایم ایل ایم پی کے ڈیویلپرنٹ ٹاکیجرز جو ہم دیتے تھے فنڈ وہ ختم ہو جائیں گے فرمسچر کے تمام سواب دیدی لیکن ان کو تھوڑا ساتھ انفرسٹیکچر کے ساتھ سوشل سیکٹر کو بڑھانا چاہیے سید کو تعلیم کو پھولی نہیں بنانے چاہیے اس کے تو بیسے بجٹ کے اندر سب بڑا کم ہوتا ہے سن لیں جب بجٹ پریزنٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد لیٹسے پرنامہ علی کے کمیشن میں کچھ حالات لیٹسے ان کی فیور میں آجاتے ہیں جس طرح یہ ملوم بیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد پھر آئیں گے ایک سپلیمنٹری بجٹ ایک بجٹ ایک منی بجٹ آئے گا پھر ایک اور منی بجٹ آئے گا دیکھیں نانڈیویلپنٹ ایک پینچر کم ہونے چاہیے گورنر ہاؤس کا بجٹ کم ہونا چاہیے وزیر اعلیٰ ہاؤس کا بجٹ کم ہونا چاہیے چھے کیمپ آفٹس جو ہیں شباہ شریف کے نہیں ہونے چاہیے وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ کم ہونا چاہیے یہ آپ کو ساری باتیں کر رہے ہیں یہ عوام کے خواب ہے صحیح ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کا پرائم منسٹر ہاؤس کا گورنر ہاؤس کا سی ایم ہاؤس کا بجٹ کیسے کم ہو سکتا ہے عوام کے ہیلتھ اور تعلیم کا بجٹ ضرور کم ہو سکتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے ہم یہ بجٹ بھی پورا کرتے ہیں تو کشکول لے لے کر عجیب بات یہ ہے کہ ہم کرزوں سے یہ بجٹ پورا کر رہے ہوتے ہیں اور اب ایک اور زفہ ہم کشکول لے کر سویڈزلینڈ کے پاس جائیں گے اور سویڈزلینڈ سے کہیں گے ہمیں چار سو آٹھ ملین ڈالر کا کرزہ دے دیں عجیب بات یہ ہے یہ وہی ملک ہے جس میں سویس بینک اکاؤنٹس بھی شامل ہیں جس کے اندر ہمارا اچھا خاصا پیسہ موجود ہے فاروق صاحب وہ بیسہ لے آئے نا کرزہ کیوں لینے جا رہے ہیں لینے جا نہیں رہے کرزہ لے لیا گیا ہے اور یہ بڑا خفیہ طور پر لیا گیا ہے 408 ملین ڈالر کریڈٹ سویس کے ان کا بڑا بینکنگ گروپ ہے اور یہ وہی بینکنگ گروپ ہے جنہوں نے آج سے چار سال پر ان کی ڈریکٹر نے کہا تھا بڑی مشہور اس کی سٹیٹمنٹ ہے جو کبھی کانٹریٹک نہیں ہوئی کہ جی پاکستانیوں کے اس دومانے میں پانچ سال پہلے جی ستانوے عرب ڈالر وہاں پر پڑا ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ شرم کی بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو کیسے میں کہتا ہوں ایک قسم کا ان کو مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ جراب ہم پیسے وہاں سی نہیں واپس لائیں گے وہ ہمارے پیسے پڑے رہیں گے لیکن ہم پولیٹیکل لوگوں کو شرم کی بات کہہ رہے ہیں شرم کی بات تو ان کے لیے ہونی چاہیے جنہوں نے این ارو کیا شرم کی بات تو ان کو ہونی چاہیے جنہوں نے سویس اکاؤنٹ کے پیسے والوں کو ماف کیا ان کو اقتدار میں لے کے آئے آپ نے اس کو پچھلے دوار میں آپ دوہزار سے لے کے دوہزار پانچ تک آپ نے کیوں ہی تسابی پچھلے چھے مہینے میں سویس بینک سے چھے سو اٹھ پنجا ملین ڈالر کی کرزے لیے گئے جو نیکہ میں نے اور آپ نے واپس کرنے ان کا پیسہ ادھر پڑا ہوا ہے اب یہ بھی سن لے ایف بی آر نے کہہ دیا دوہزار پانچ ترہ میں کہ ہم نے ایک کوشش کی تھی وہ نیا جو قانون ہے سویس گورنمنٹ کا کہ جو بھی انفرمیشن مانگے گا سویس اکاؤنٹ کے بارے میں ہم اس کو دیں گے اور ایک وہ اگریمنٹ ہے اس کو بھی امنٹ کرنا ہے انہوں نے دوہزار پانچ ترہ میں کہہ دیا سینٹ کے کمیٹی کے سامنے کہ دیکھیں یہ ہرڈل بہت ہیں مسائل بہت ہیں لہذا ہم وہاں سے پیسے لانے میں ہمارا معاملہ آگے نہیں چل گا حالانکہ وزارتیں جو فائننس منسٹری اس کی جانب سے تنویر صاحب کہا گیا تھا کہ ہم آئے ہیں ہم پیسہ واپس لے کر آئیں گے اور عوام کے پیسے کو عوام تک پہنچائیں گے وہ تو نہیں ہو سکا کبھی ہوگا بھی یا نہیں ہوگا نہ افتخار چودری یہ پیسے لاسکا نہ جنر مشرف لاسکے نہ کچھ دوسرے لوگ لاسکے اور کل کیا ہوا اسلامباد کے اندر جو ٹیو آرز نے بنائے گئے ہیں کیا وہ سویس اکاؤنٹس میں جنہوں نے لوٹے پیسے ڈالے ان کی شک ڈالی گئی ہے کیا کرزیں ماف کرانے والوں کی شک ڈالی گئی ہے پیپس بارٹی کو جو لوگ یہ ٹیو آر بنوارے ہیں ان کو میر بانی کرنی چاہیے ان کو پیپس بارٹی کو کہنا چاہیے کہ یہ لوٹی ہوئی ساری دولتوں کو جو ہے کمیشن کے سامنے رکھیں تاکہ جس جس نے پیسہ لوٹا ہے وہ پیٹی آئی میں بیٹھا ہے وہ وہاں پہ پیپس بارٹی میں بیٹھا ہے سب کا احتیساب ہونا چاہیے اب آپ سسٹم ٹھیک نہیں کرتے ایک بندے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں سہرسی معاملات یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے آپ ڈیفلیکٹ نہ کریں پوائنٹ کو پوائنٹ سامنے اب یہ آ رہا ہے کہ یہ آئی میں اس کے کہنے پر کردھا لیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک نیٹ انٹرنیشنل ریزرو ہے آپ کے پاس ہر حالت میں فارنگ چینج ہونا چاہیے اب ان کا ہے تقریباً کوئی جو 9.3 بلین ڈالر اب اس کو مینٹین کرنے کے لیے انہوں نے مجھے یہ بتا دیجئے بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ ہمارا فارنڈ ریزرو بلند ترین سطح پر آگیا اور ہسٹاریکلی بلند تر گیا ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ قوم کو بسریٹ کیا جا رہا ہے آگے یہ پوائنٹ سنے یہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کنسرن یہ ہے کہ ایک بڑے غیر شفاف طریقے سے نون ٹرانسلیرن طریقے سے کوئی انٹرنیشنل بیڈنگ نہیں ہوئی کوئی پبلک بیڈنگ نہیں ہوئی جس کے تحت یہ کرزہ آپ کمرشل کرزہ لے رہے ہیں کمرشل بینک سے یہ نہایت ایکسپنسیف کرزے ہوتے ہیں سارا بوجھ میرے آپ پر پڑے گا میں کے کرزے رہی سے آتے ہیں یہاں پہ ڈیویلمنٹ ہوتی نہیں آپ دھرنے کروا دیتے ہیں ساری اکانومی جو ہے سوال یہ ہے سوال یہ اٹھانا چاہیے کہ یہ کون فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ کرزے بھاری برکم کر رہے لے جائیں کیا پرنسل پاکستان کر رہے ہیں کیا کیابنٹ کر رہی ہیں فرنسل کر رہے ہیں پارلیمنٹ کر رہی ہیں کون کر رہے ہیں یہ فیصلے اور کیوں نہیں عوام کو اعتماد میں کیا لیا جا رہا ہے عوام کو تو کرزار بنایا جا رہا ہے عوام کے پہلے ہی ہر ایک پیدا ہونے والے بچے کے اوپر ایک لاکھ روپے سے زیادہ کا کرزہ ہے پتہ نہیں یہ کرزہ کہاں جا کے رکے گا ابھی تو ایک لاکھ روپے پتہ نہیں کروڑوں کے اندر نہ چلا جائے جس طریقے سے جس پیچ سے پاکستان کے حکمران کرزہ لیے جا رہے ہیں ایک زمانے میں کرزہ اتارنے کے لیے لوگوں نے اپنی جولری اتار کے دے دی تھی آج تو شاید وہ بھی نہ دیں کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن ناظرین عجیب بات یہ ہے کہ کرزہ تو لے رہے ہیں لیکن وہ لوگ نہیں بھیج رہے جن کو بھیج کر پاکستان کا امیج بہتر کیا جا سکتا ہے دس سالوں کے اندر یہ چیئرز خالی ہیں جن چیئرز کی میں بات کرنے جاری ہوں وہ یونیورسٹی کی چیئرز ہیں اور بین الاقوامی یونیورسٹیز کے اندر موقع دیا جاتا ہے کہ پاکستانی اپنے لوگوں کو بھیجیں اور پاکستان کا امیج صحیح کر سکے چودہ کرسیاں خالی ہیں چودہ چیئرز خالی ہیں اس کے اوپر پاکستان کی طرف سے کسی کو نہیں بھیجا گیا تاکل کا شکار ہے پاکستان کا امیج جو ہے اس سے خراب ہو رہے ہیں انڈیا کے مقابلت کر لیں دیکھیں ان کو کہتے ہیں پاکستان چیئرز اور دنیا کی جو بڑی ریپوٹیڈ نامی گرامی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ یہ اگریمنٹ ہوتا ہے کہ جناب ہم آپ کو ایک چیئرز دیتے ہیں پاکستان چیئرز کو کہا جاتا ہے جس میں پاکستان کا امیج جس میں قادی آدم کی ٹیچنگز علامہ اقبال کی ٹیچنگ ایڈیالوجی پاکستان پاکستان کے بارے میں ہمارے پاکستان سے ایک پی ایش ٹی پروفیسر سکولر اور جو بہت جن کے تجربہ ہو ٹیچنگ کا وہ کو سرک کیا جاتا اور وہ جاتے ہیں وہاں پہ اور دو تین سال کے لیے وہاں بیٹھتے ہیں اس وقت چودہ یونیورسٹیز ہیں میں نے جب یہ سنا اور پڑھا مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ آپ ہماری گورنمنٹ کی پرائیٹیز دیکھیں پانچ سے دس سال پچھلے دس سال میں چودہ یونیورسٹیز میں یہ پاکستان چیئرز خالی پڑی ہیں اس کا مطلب اور جس میں مثال کے طور پر کولمبیا یونیورسٹی امریکہ میں دس سال سے دو ہزار سے شروع ہوئے انہوں نے اس طرح توجہ نہیں دیا ہاں اس گورنمنٹ کو آپ تردر دیں کہ انہوں نے پچھل سال جب یہ شوڑ ڈالا ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہے کہ جناب یہ ان کو پر کرنا بہت ضروری ہے یہ پاکستان کی انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اپنے سکولرز وہاں پہ بیجیں جو ہماری اگریمنٹ ہے تو پھر یہ کیابنٹ ڈویین نے سات آٹھ سکولرز کو سیلٹ کیا ہے لیکن یہ بھی آپ گورنمنٹ کی مجبوری سمجھیں چونکہ کیابنٹ ڈویین نے یہ فیصلہ کرنا ہے کیابنٹ ڈویین کے سیکٹری حسن ندیم آصف ہیں اور حسن ندیم آصف صاحب کا کوئی رشتے دار شارٹ لسٹ نہیں ہو سکا یہ فائل نہیں بوب ہو سکتی جب تک ماں میں چاچے اور قزن یہ اس کے اندر ایڈ نہیں ہوں گے یہ کس طرح سے جائے گی آپ دیکھئے کہ ایڈوکیشن کا جو سپینڈنگز ہیں جو حال ہے آپ شکریہ دا کریں پنجاب حکومت کا دانش سکول بنا دیئے آپ کو ایک اسلامباد کا سکول اچھا کر دیا باقی آپ مجھے یہ بتا جی جگہ تنویش صاحب کہ یہ تو چیئرز پھر وہ ایسی چیئرز ہیں جو ایک ایکسٹرا چیز دی گئی ہم اپنے ایمبیسیڈرز ایسے بھیجتے ہیں جو کہ ایمبیسیڈر پرپرلی ایمیج نہیں صحیح کل سکتے پاکستان کا حفیدر کیا بھیجیں گے کل سمبیہ یونیورسٹری میں 10 سال سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ریسرچرز کو پاکستان کے بارے میں جواب دے سکے پاکستان کی ہسٹری کلچر اردو قائد اعظم علامہ اقبال تہرین یونیورسٹری میں کوئی بندہ نہیں جو پاکستان کے میسیج کو پاکستان کی گھڑویل کو آگے بڑھا سکے تنویش صاحب ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ نے ایمبیسیڈرز کی بات کئی ایسے ایمبیسیڈرز ہیں جو کہ پولٹیکل بنیاد پر وہاں بھیجے گئے ہیں ان کا وہ انٹرسٹ نہیں ہے جو کہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے ایمیج کو بڑھانا وغیرہ وہ اور تنویش کی چکل ہر ایک چیز میں انٹرسٹڈ ہیں جہاں پر انہوں نے کی ہے پچھلے ڈیرڈ دو سالوں میں جو کمرشل ایٹا چیز ہیں جو کہ من پسند لوگ ہیں جو کوئی بھیجنا چاہتے ہیں جتنے توجہ اس ملک میں حریصے کے اوپر دی جاتی ہے اس سے عادی اگر ایڈوکیشن پر دی جائے یہ آپ شوک شوک کی بات کرنے ہیں شوکین مزاج تو واقعی میں ہمارے ایم ای ایز ہو گئے ایم پی ایز ہو گئے حکمران ہو گئے تمام لوگ بڑے ہیں ہم باہر کی بات کر رہے ہیں ہم ذرا اندر کی بات کر لیتا ہے باہر کیا پاکستان کے جو ہے ایمیج کو بہتر کرنے کی بات کریں گے اندر یہ کوئی فکر نہیں ہے تھر کی سچویشن تو آپ کو پتا ہے ناظرین دوستوں کے قریب دوستوں سے زیادہ بچے اب تک اپنے جو ہے وہ جان سے ہاتھ دو بیٹے لیکن کسی کو کیا فکر کیا فرق پڑتا ہے ہم تو وہاں جا کر جی نایا بھرنو کا شکار کریں گے اور یہ کون صاحب ہیں حیران ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کے امینے ہیں فقیر شیر بیلالانی صاحب جنہوں نے جا کے وہاں شکار کیا اور ساتھ ہی بچے بھوک سے بلک رہے ہیں یہ اپنے شوق کی تسکین اپنے دل کی تسکین کے لیے ادھر گئے ہیں تکنیس صاحب شرم کا مقابل میں نے جب یہ خبر پڑی تو مجھے یقین نہیں آیا میں نے کہا یہ پیپلز پارٹی کے امینے امپیے یہ میڈیکل کیمپ لگانے گئے ہوں گے یہ کوغزائی کیمپ لگانے گئے ہوں گے جب مجھے پتا چلا کہ ہندوستان کے بارڈر کے قریب یہ امینے امپیے پیپلز پارٹی کے سن کے مرکزی رانوما یہ انہوں نے ایسے ہرنوں کا شکار کیا جن کا شکار illegal تھا وائل لائف سے اجازت نہیں لگی جو rare breed تھا جو نایاب تھے دنیا ان کی حفاظت کرتی ہے انہوں نے ان کو گولیاں ماری ان کو زبا کیا ان کے ساتھ تصویریں بنائی سوشل میڈیا پر پیسٹ کی نہ کوئی ایف آئی آر درج ہوئی نہ سائن کو خیال آیا نہ پیپلز پارٹی جاگی نہ عدالت نے نوٹس لیا نہ ریجرز کوئی سیزگا خیال آیا دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ شک ہے کہ یہ ارکانے پارلیمنٹ جو ہیں ان کی اورینٹیشن کرنی چاہیے یہ محولیات کے بارے میں یہ وائل لائف کے بارے میں پرندوں کے بارے میں یہ ہر قانون توڑنا کیا سندھ کے لیے ضروری ہے جمہوری حکومت پہ پہلے مشکل وقت آیا ہے اور اس طرح کے اقدامات سے ہم کیا بیسی دیلیں وہ تصاویی نہیں ہے وہ اعتراف جرم ہے فاروق صاحب اس اعتراف جرم کے اوپر کوئی کاروائی کچھ حلی سرکت میں ہے ایکچولی تو پہلی بات یہ کہ جو سندھ کی گورنمنٹ ہے وزیراعالہ صاحب ہے داری بات ہے وہ ابھی بھی سوئے ہوں گے یہ تو کاروائی ان لوگوں کے خلاف کرنا ان کی سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جو وائل لائف ڈبارٹمنٹ ہے یہ تمام لوگ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ یہ جو مالک فلم جو سب سے پہلے سندھ والوں نے بین کی وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا یہ وڈیرے ہیں یہ جاگیدار ہیں یہ لوگ ہیں سنے جی نہیں 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 میں آپ کو ریلیشن مداتا ہوں یہ وڈیرے یہ لوگ دراصل وہ جملہ بڑا خوبصورت جملہ ہے جو انہوں نے فلم میں کیا انہوں نے کہا میں پاکستان کے شہری ہوں نئے پاکستان کا مالک ہوں یہ سمتے ہیں یہ پاکستان کے مالک ہیں عوام پاکستان کے مالک ہی ہیں یہی جب ان کو آئینہ دکھائے گیا تو یہ پریشان ہو گئے ہمیں دیانت داری سے ترزیہ کرنا چاہیے دریں اس وقت سے جب 71 پہ فلمیں بننے لگیں دریں اس وقت سے جب زیادہ دور پہ مشرف دور پہ فلمیں بننے لگیں لیکن دریں اس وقت سے جب سر کے بچوں پہ بھی فلمیں بننے لگیں اس لاہور شہر میں سڑکوں کو کھلا کرنے کے لیے سترہ سو درخت کاٹے جا رہے ہیں کوئی بندہ ایسا ہے جو شباز شیف سے پوچھ سکے آپ درختوں کی بات کر رہے ہیں وہاں بچوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں کوئی بچے تو ظاہر سی بات ہے سامنے بچے مر رہے ہیں سامنے بچوں کی امواد ہو رہی ہیں یہاں شکار کیا جا رہا ہے اور ایک اور پیپلز پارٹی کے بڑے نام نحاد لیڈر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتے ہیں کہ ان کی منشن بھی تھر کے بلکل قریب ہے جہاں دنیا کا ہر لذیذ ترین کھانا ملتا ہے لیکن تھر کے بچوں کو نہیں وہاں رہنے والے سائنس سرکار کے شہیتوں کو کیا کریے یہی پاکستان میں ہوتا ہے لیکن ناظرین عوام ایسی نہیں ہے عوام یہ اس چیز کا خیال رکھتی ہے کہ ان کے دوسرے بھائیوں کو کھانا ملا یا نہیں ملا اس کی جیتی جاتی مثال ہمیں پشاور میں ملتی ہے جہاں باکس آف ہیپینس بنایا گیا آپ نے وال آف کائنڈس کائنڈس دیوارے مہربانی کے بارے میں تو سنا ہوگا جہاں کپڑے لٹکائے جاتے تھے اور وہاں سے آکے جو شخص مرضی اپنی مرضی کا کپڑا لے جائے اب اسی طرح کا کھانے کا دبا بنایا گیا باکس بنایا گیا پشاور میں جہاں کھانا رکھا جاتا ہے دو ٹائم کا کھانا مزدوروں کو ملتا ہے پاروک صاحب انتہائی اچھا قدم پاکستان کے سیاستبدانوں کو اور وڈیروں کو اور ان لوگوں کو تو فکر نہیں لیکن پاکستان کے عوام کو ضرور فکر دیکھیں پاکستان کے یہ وڈیرے اور یہ بڑے جاگیردار سرمایہ دار یہ ان کا ہاتھ ہے لینے والا ہاتھ پاکستان کے عوام ہیں ان کا ہاتھ ہے دینے والا ہاتھ یہ جو وال آف کائنڈنس کی آپ نے بات کی اور اب یہ باکس آف ہیپنیس کہ ایک دبہ ہے جس میں آکے وہ پیکٹ لنچ رکھتی جاتے ہیں دو واقع کھانا لوگوں میں دیے جاتا ہے جو بھی اس کو بھی دل کرے مستحقین وغیرہ غریب لوگ تو یہ جو یہ ایسے جو انیشیٹیو ہے اسے ہمیں امید کی کرن پیدا ہوتی ہے ہوپ پیدا ہوتی ہے کہ پاکستان کے عوام انشاءاللہ وقت آئے گا وہ آپ دیکھیں گے آخری فتح پاکستان کے عوام کی ہوگی آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے سیاستدان لینے والا ہاتھ ہے اور پاکستان کے عوام دینے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے تو ویسے بہتر ہوتا ہے تنمیق صاحب یہ چیز اس سے پاکستان کا عظم پاکستانی عوام کا عظم ظاہر ہوتا ہے دیکھیں میں تو روز یہ عظم دیکھتا ہوں صبح چھے بجے آپ فردوس مارکٹ سے حسین چو کی طرف آئیں دریب لوگوں کی لائنوں میں لوگ ان کو عزت احترام سے ناشتہ مل رہا ہوتا ہے ایک بندہ خالد شفی ملا وہ جاتا ہے پارکوں میں اور پارکوں میں سوئے ہوئے بے بس لوگوں کو اٹھا کے ان کو گرم چائے انڈے اور ناشتہ روز کرواتا ہے جتنی استعداد کرتا ہے لیکن یہ سارے اچھے کام ریاست کا متبادل نہیں ہو سکتے ریاست کی ذمہ داری اپنی جگہ پہ اپنے لوگوں کو بھکاری نہیں بنانا ایسا پاکستان بنانا ہے جہاں ہم زکاة دینے جائیں اور ہمیں زکاة لینے والا بندہ نہ ملے جہاں پہ انسانی کپڑوں کی دیواریں مہربانی اچھی ہے اس کی ضرورت ہی نہ ہو ہیپینس کے باکس کی ضرورت نہ ہو ہم افریقہ بیجیں یہ جو ہیپینس کا باکس ہے بات یہ ہے کہ ہمیں شباز شریف کا بیٹا حمزہ شباز کیوں نہیں نظر آتا ایسی دیواروں کے اوپر لگاتے ہوئے وہ باکس تقسیم کرتا مونسلہ کیوں نہیں نظر آتا بلاول بھٹو کیوں نہیں نظر آتا ہمیں باقی نہیں آتے بات یہ ہے گریب آدمی گریب آدمی کا دکھ محسوس کرتا ہے گریب آدمی 99% جو ہیں وہ بیچارے پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں ہے تبیس سینٹ میں نمہدگی نہیں ہے اس لیے بہاں بیٹے ہوئے لوگ نمائنی ہوگا اگر ان کو اپنی آفشور کمپنی اپنی جہداد ہیں اپنے مال و دولت سے فرصت ملے تو وہ یہ چیزیں سوچیں نا چلیے لیکن لیکن اید اینڈ ہم لوگ یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کے پروجیکٹس کو اس طرح کے لوگوں کو سرہنے کے ساتھ ساتھ ان کی مدد بھی کرنی چاہیے جو کہ عوام سے مخلص ہیں اور اس طرح کے تمام پروجیکٹس کے اندر کام کر رہے ہیں لیکن وہی بات زاہد سی بات ہے جو تمیر صاحب نے کہی ہے یہ حکومت کے کام کا متبادل نہیں ہو سکتی یہ سپیس ضرور کریئٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے انجیوز بھی پاکستان میں آئی تھی لیکن یہ سپیس کریئٹ ہونی ہی نہیں چاہیے سرے سے عوام کے لیے حکومت کو اتنا زیادہ جو ہے فکر کرنی چاہیے ہمارے آج کے شروع سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے اللہ حافظ